مہمان آپ کیسے بنتے ہیں جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں آپ کومنٹ لکھتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے آگے میں فقیر بن جاتی ہوں کہ مجھے دعا دیجئے مجھے دعا دیجئے اور جب آپ کی دعائیں ملتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو دعاؤں میں فون بھی مجھے کہتے ہیں تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ دعائیں ہیں جو سروائیف کر آ رہی ہیں ورنہ زندگی کی پیچیدگیاں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیئر کی تھی کہ ایک ہفتے دو ہفتوں کے اندر اندر مجھے ٹیوزڈے کے آنے سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے اب کیا امدحان لے گا میرا تو ابھی ہم بات کریں گے کہ لبرا کیسے لوگ ہیں میزان کیسے لوگ ہیں میں آپ کو ہمیشہ سے جو لوگ مجھے سنتے ہیں میں دو ہزار نو سے ہورسکوپ دیری ہوں ماشاءاللہ 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 اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لبرا میرے فیورٹ لوگ ہیں مجھے ان کی پتہ سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے زندگی کو جینے کا فن انہیں آتا ہے میری طرح کڑ کڑ کے سڑ سڑ کے اور چھو چھوٹی باتوں کے اوپر دکھ دکھ کے یہ اپنی زندگی کو روگ نہیں لگاتے یہ ایسے موو آن کرتے ہیں زندگی کے کرائسس سے ان پہ وہ گانا سب سے زیادہ فٹ ہے اور میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں گی کہ یہ گانا انہیں ایک خرم ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے گانا مجھے یاد آیا کیونکہ یوٹیوب کے رائٹس نہیں ہمارے پاس ہوتے ورنہ اس غم کو وہ جو گانا ہے میں دھوئے میں اڑاتا چلا گیا یہ اس طرح زندگی کے غموں کو اڑاتے ہیں ان کے لیے جو ایک سپیشل انسٹرکشن جو مجھے دینی ہے کہ پانی زیادہ پیا کریں پانی زیادہ پینا ان کے بہت سارے پرابلمز کا سلوشن ہے کیونکہ پانی کی انٹیک سے ان کے کیڈنی سینسٹیو ہوتے ہیں وہ فلش آؤٹ ہوتے رہتے ہیں پھر ان کی سکن بہتر رہتی ہے ان کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ نہیں کرتی ہے ان کے بہت سارے جو ہیں وہ پرابلمز جو ہیں وہ پانی کے ساتھ اسیوسیئیٹڈ ہوتے ہیں آپ سوچیں ان کا صدقہ بھی مچھلی کو کانا کلانا ہے تو میں تو کہوں گی لبرا خود بھی ایک پانی کی مچھلی ہوتے ہیں سب سے پہلے میرے کچھ فیورٹ لبرا جن کو میں ہیپی برث دے کہنا چاہوں گی اور اللہ کرے میں ٹیم سے کہوں گی کہ ایک ہیپی برث دے سانگ تو اس پر لگا دیں کہ میں جن لوگ کو وش کرنا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے تھرڈ اکٹوبر میری فیورٹ بہن میری سب سے پیاری بہن میری ایک طرح سے میں کہوں گی میرا حمزاد میری سول میٹ کہ جو میرے ہر دکھ درد کو ایسے سمجھتی ہے جیسے میں خود کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر سکتی ہوں میرے لئے اپنے سے زیادہ میں اس کی زندگی کی دعا مانتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے زندگی میں ایسے میرے لئے شیل بنی رہی ہے کہ جیسے آپ کا اپنا سایہ ہوتا ہے آپ کا سایہ آپ کو نہیں چھوڑتا ایسا مجھے اس بہن کی اوپر مانیں اللہ تعالیٰ اس کو میری بھی زندگی دیں اور اس کی خوشیوں کے لئے میں اتنی دعا مانتی ہوں کہ اللہ پاک میرے حصے کی خوشیاں بھی اس کو دے دیں نبیلہ عاصف بیلہ میں اس کو کہتی ہوں تو اس کو بہت بہت سال گرا مبارک ہو تھرڈ اکٹوبر تو میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہتی میرا فیورٹ ستارہ لبرا ہے نبیلہ عاصف ہیپی برٹھ رے ٹو یو اللہ کرے کہ آپ کا یہ سال زندگی آپ کو بہت ساری خوشیوں کے ساتھ بہت نئے سال کے بگننگ کریں اللہ آپ کے لئے بہت آسانیہ کریں اس کے بعد اگلا کون آتا ہے میری زندگی میں لبرا جو ہے ایٹین تھ آف اکٹوبر میری ماں جو ہے بڑا مطلب میں نے اپنی ماں کو جتنا نو نمبر بنتا ہے تھرڈ اکٹوبر مشتری کا نمبر ہے تو وہ جو بیلہ کی جو پریزنس ہے میری بہن کی وہ ایک بڑی کوزی سی پریزنس ہوتی ہے اس کی سب کے ساتھ جو ہے اسی طرح میری والدہ کا نمبر روحانی نمبر ہے ایٹین تھ نمبر نمبر نائن بن جاتا ہے ہم یہ جو زندگی میں آپ میری جتنی وہ دیکھتے ہیں نا میرے ٹوٹ کے مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ہمیں جب یہ شب قدر کی راتیں آیا کرتی تھی تو ہماری ماں نے ہمیں کہنا کہ یہ سامنے پانی رکھا ہے یہ صبح فجر تک دودھ بن جائے گا اور صبح تک میں نفل پڑتی چلی جاتی تھی اس موجزے کے انتظار میں کب یہ پانی دودھ بنے گا لیکن وہ تو میری ماں کا طریقہ ہوتا تھا مجھے عبادت کی طرف لگانے کے لیے تو یہ جو ہمارے اندر یہ ٹریننگ ہے ہم کبھی مدرسے کے بچے بلوا کے نہیں پڑھاتے ہم بلیف کرتے ہیں کہ اگر فیملی پہ کوئی مسئیبت آگئی ہے تو خود پڑھیں جو آپ خود تکلیف کے ساتھ پڑھ سکیں گے اپنے لیے جتنا آپ اللہ سے امانداری کے ساتھ مانگ سکیں گے آپ کے پہ محلے کے لوگ یا مدرسے کے بچے تھوڑی مانگ سکتے ہیں اپنی تکلیف کے لیے خود پڑھئے مانا گھر میں تلاوت کی ریکارڈنگ چلا سکتے ہیں یہ کر آپ چلا دیجئے تو یہ سب کچھ میری والدہ کی ٹریننگ کا ندیجہ ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک سال پھر اللہ تعالیٰ میری ماں ہمیسد اپنا برث دے منا رہی ہیں اللہ تعالیٰ امی کو ایسی بہت ساری سال کے رہے مبارک ہوں اور یہ میری والدہ کا برث ڈی بھی اٹھارہ اکٹوبر کا بنتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے میری بھانجی جب علصہ پیدا ہوتی تو اس کے کچھ پانچ یا چھ سال کے بعد اللہ پاک ہمیں دوسرا بچہ دیتے ہیں اٹھارہ اکٹوبر اور وہ ہے تلہا کا ڈیٹ آف برد اس وقت یہ بچہ چائنہ میں ہے میرا بھانجا میرا نیفیو اور جو ہے اس کو بھی بہت بہت اس کی سال کے رہے مبارک ہو میری زندگی میں تو اس وقت سراؤنڈنگ میں یہ تین ہی لبرا ہیں I think friends میں کوئی نہیں ہے لبرا میرے پاس جو ہے یہ تین ہی لوگ بنتے ہیں تو میری فیملی کے یہ تین بڑے strong پلر میرا بھانجا میری بہن میری والدہ ان تینوں کو بہت بہت سال گرہ مبارک ہو اب میں آتی ہوں لبرا کے موضوع کی طرف تجھے لبرا بڑے خوبصورت پرسنیلیٹی کے مالک بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کا جو رولنگ ستارہ ہے وینس کے تحت یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اکثر میں ان کو پہچانتی ہوں ان کی چن میں یا ان کی چن یا یہاں پہ گال میں ڈمپل پایا جاتا ہے تو یہ ان کے ایک کہہ دیں کہ نشانی بڑی strong ہوتی ہے ان کے بارے میں پھر ان کے ہاتھ میں تیسٹ بڑا پایا جاتا ہے یہ بڑے multi tasker ہوتے ہیں جیسے میں تو اگر آپ مجھے کہیں گے ایک وقت میں چائے بنا لو اور ساتھ جو ہے وہ کچھ چیز فرائے کر لو میں ایک نہ ایک غلطی کر جاؤں گی میں ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہوں تو یہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک وقت میں بہت ساری cooking بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ میں تیسٹ بھی awesome ہوتا ہے hospitality ختم ہے لبرا کے اوپر اور سخاوت دونوں چیزیں کھلے دل کے generous اور پھر hospitality ان کے اوپر بڑی end ہوتی ہے صرف ان کا سب سے بڑا جو problem ہوتا ہے جو میں ان کو منع کرتی ہوں کہ کبھی ایک وقت میں جیسے کھانے تو بہت سارے پکا لیں وہ تو سلیکہ آپ کا مان لیا لیکن ایک ہی وقت میں اب بہت سارے projects شروع نہیں کر سکتے جو جیسے مرد ہوتے ہیں میں یہ بھی کام کر لوں میں وہ بھی کام کر لوں میں وہ بھی کیونکہ ان کا ہوتا کیا ہے کہ جب ایک وقت میں بہت سارے کام شروع کرتے ہیں تو interest lose کر جاتے ہیں اپنی چیزوں میں سے جس میں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہیں رہ جاتی ہے اور ان کا سفر آگے دوسری طرف کو چل پڑتا ہے تو یہ کبھی بھی اپنے target اور اپنے goal achieve کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ multi tasking کر رہے ہوتے ہیں تو لبرا زیادہ سے زیادہ ایک یا دو interest کو لے کے چلیے جو ہے اس سے زیادہ کاموں میں مت پڑیے گا پھر لبرا ہو گیا جمینائی ہو گیا ایکویریس ہو گیا ان کا ruling جو element ہے وہ ہے ہوا جیسے ہوا کو آپ ایک کمرے میں بند کر کے نہیں بٹھا سکتے اسی طرح لبرا کو کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتا لبرا کو آپ بہت دیر تک قید نہیں کر سکتے جو ہے ان کو ایک space چاہیے ہوتی ہے ان کو زندگی میں وہ چاہیے کیا کہتے ہیں change چاہیے ہوتا ہے وہ ایک یقصانیت سے یہ یو یو fed up ہو جاتے ہیں یہ adventure دھوڑا سا ان کی فطرت میں پایا جاتا ہے سیرو تفریق کرنا جو ہے زندگی زندگی کو fun کی طرح لینا اور اس کو enjoy کرنا بہت خوبصورتیاں ان کو fascinate کرتی ہیں چاہے وہ nature میں ہو چاہے وہ آپ کے کپڑوں میں ہو چاہے وہ آپ کی شکلوں میں ہو تھوڑے خسن پرست لوگ ہوتے ہیں especially آدمی تھوڑے بہت flirr تو ہوتے ہیں لیکن یہ میں کہہ دوں کہ جو ان کی family ہے لبرا اگر آپ کا خامد لبرا ہے تو اگر آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یہ fun loving ہے تو کوئی بات نہیں دھوڑی بہت space دے دیجئے اگر اس کو کسی کی خوبصورتی fascinate کر رہی ہے آپ کی حقوق وہ کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کی جگہ وہ کبھی کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا جو بچے اس کے ہیں جو family اس کی ہے وہ اس کی کمزوری ہے اور یہ بہت deep rooted involve ہوتے ہیں اپنے family system میں بھی ان کے parents ہو گئے ان کے بہن بھائی ہو گئے صرف یہ نہیں خاندان برادری تک کوئی اٹھ کے آج ان کے پاس اس کو انکار نہیں کریں گے مدد کرنے سے اگر یہ کرنے کے قابل ہیں اچھا مزے کی بات کرنے کے قابل بھی نہیں تو بھی لارے پہ رکھیں گے لیکن آپ کو نہ نہیں کہیں گے تو یہ ان کی ایک انسانیت میں کہوں گی کہ آپ کو نہ نہیں کہتے آپ کے لئے راستے آسان کرتے ہیں خود یہ اتنی ان کی well strong ہوتی ہے کہ دریاؤں میں سے بھی ان کے راستے بنتے جاتے ہیں پھر جو خوش فہم لوگ optimistic لوگ بہت جلدی forgive کر دیتے ہیں بہت جلدی move on کر جاتے ہیں سیچویشن سے چیزوں سے اچھا ان کے لئے جو پیشے جو اچھے ہیں جو جس میں ان سب سے پہلے تو میں ان کے لئے کہتی ہوں لبرا کے لئے کہ جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے اگر آپ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوگا اس کام کو یہ پیشن کی طرح لے کے چلیں گے اگر انٹرسٹ نہیں ہے پھر آپ ان سے امید کم رکھے گا کہ وہ آپ کا سپنا کبھی پورا کریں گے بڑا ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں جو فن و ثقافت آرٹ لور بہت سارے میں نے فیمس جو ہے وہ ڈانس ہوں فیمس کمیڈین میں نے فیمس ایکٹرز کا جو انڈسٹری کے جو لوگ ہیں میں نے ان کا ستارہ لبرا دیکھا ہے کیونکہ یہ آرٹ لور بہت ہوتے ہیں جب آرٹ لور ہیں تو پرفارم بھی اچھا کر پاتے ہیں میں بہت رنان جو ایکٹرز اور ایکٹرز ہیں ان کا ستارہ لبرا ہے ایسن خان لبرا ہے مجھے جب میں آپ سے ذاتی طور پر ملتی ہوں تو مجھے آپ کا دوسرا ستارہ جس سے میں نے پڑھنا ہوتا ہے مجھے وہ یاد رہ جاتا ہے تو مجھے آپ کا date of birth ستارہ بھول جاتا ہے ایسن خان اور عمران عباس دونوں لبرا ہیں اگر دونوں لبرا ہیں تو دونوں میرے بیسٹ بڈیز ہیں عمران عباس اور احسن خان ہیپی برث مجھے لگتا کہ میں فگیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ان کی دوسری date of birth جو ان کا ستارہ ہے جو ان کے ذائچے سے بنتا ہے میں اسے سمجھ رہی ہو عمران عباس مجھے یاد آ گیا کہ ان دونوں کا ستارہ بھی لبرا ہے اور پھر ریما خان بھی لبرا ہیں بہت پیاری دوست ہیں بہت پیار سے ملتی ہیں بہت عزت دیتی ہیں ریما خان آپ کو بھی آپ کی سال کے رہ بہت بہت مبارک ہو مجھے یاد آ گیا رہتے تھے اور مجھے یاد ہے عمران عباس اب دیکھیں میں آپ کو کہا نا کہ آٹھ لور ہوتے ہیں تو میں عمران عباس کے بارے میں کیا بچپن سے observe کیا کرتی تھی بھی میں جلدی ان کا interview کروں گی بات میری ہو چکی دونوں سے احسن خان سے بھی عمران عباس سے اور اس کے اوپر یوں وہ ڈال دینے پیمپلز ڈال دینے اب دیکھیں وہ آٹھ لور ہے اس کو پیمپلز میں کیا خوبصورتی نظر آتی تھی میں آج تک نہیں سمجھ پائی اس کا وہ کیا کوئی لڑکی آئیڈی ہوگی بچپن میں کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو پینٹ کرتا تھا یہاں پیمپلز ڈال دیا کرتا تھا اور یہ مجھ اس کی بات کبھی سمجھ نہیں آئی اس کو اس میں کوئی خوبصورت نظر آتی ہوگی پیمپل وری یا اس کوئی لڑکی ہو سکتے جس بچپن میں کوئی آئیڈیلائز جس کو کیا ہو یہ تو میں اس پوچھوں گی جب اس سے ہم انٹرویو کریں گے کیوں ایسے کرتا تھا اور اتنے سارے سکیچز ہوتے تھے جو اس نے دروائنگ کر کر کے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور میرے سے چھوٹا تھا تو ساری پینٹنگ لے کے آکے اس نے مجھ سے شیئر کرنی کرنی اور بچپن کی شرارتیں مل کے ہم سارے ہمارا اتنا پیارا وقت گزرا ہوئے آج بھی عمران کے جو ممی پاپا ہیں وہ میرے بھی ممی پاپا ہیں مطلب میں سیما آنٹی نہیں کہہ سکتی ان کو وہ ممی ہے ہماری پاپا ہمارے پاپا ہیں تو یہ اس طرح کے تعلق جو کبھی میں کہتی بڑا پیارا تعلق میں میران عباس کی برث ری بھول جاتی مجھے آج بھی بڑا مزیدار واقعہ یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے شوق تھا کہ میں ایکٹنگ میں جاؤں بڑا شوق تھا مجھے اس وقت میں تو گھر والے اجازت نہیں دیتے تھے تو بچوں کا پلے کرنے کی مجھے اجازت دے دی گئی اب اس پلے میں جان ریمبو بھی تھے جو آج اتنا بڑا نام ہے پاکستان میں وہ تھے اچھا آپ سوچیں کہ اس وقت مجھے لیڈنگ رول ملا اس پلے میں جمشید فرشوری پروڈیوسر ہوتے تھے اسلامباد سینٹر سے یہ ٹیک میں سارے وہ اپنے سین کو اوکے کیا تو مجھے یاد ہے کہ مجھے جان ریمبو آکے کہتے ہیں آپ نہ بڑی ہو کہ بہت بڑی سٹار بنیں گی اور مجھے یاد ہے کہ جان ریمبو صاحبہ نے ایک پروگرام کر رہے تھے اور مجھے انہوں نے بلایا ایز لانگ ٹائم پیک میری پرفارمنس دیکھے کہ آپ بہت بڑی سٹار بنیں گی تو میں سٹار تو نہیں بن سکی میں سٹار ریڈر ضرور بن گئی ہوں تو میرا کام دیکھیں اللہ پاک نے سٹار تو نہ بنایا پر ریڈنگ میں ڈال دیا اور پھر اس کے ساتھ سپر سٹار کی ریڈنگ بھی میں کرتی ہوں اسی طرح جب وہ میرا ہٹ ہو گیا میرا بہت پوپلر ہوا تو اقبال انساری صاحب بشرا انساری صاحبہ کے جنمیہ ہیں وہ اسلام میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تو انہوں نے میری والدہ کو فون کیا کہ آپ آئیں اور پلیز آپ اپنی بیٹی کو اجازت دے دیں آپ کی بیٹی میں ٹیلنٹ ہے بڑا پوٹنچل ہے ایک پلی میں کر رہا ہوں میری بیگم بھی اس پلی میں ہے بشرا جی اور آپ اس کو موقع دیں سامیہ کو کام کرنے کا کہ بڑا اچھا پرفارم کر سکتی ہے پاکستان کو ٹیلنٹ مل جائے گا تو میری والد رضا نے تو انکار کر دیا کہ نے یہ نہیں کر سکتی ہم نے شوق پورا کرنے کے لیے ایک بچوں کے پلی میں تو اجازت دے دی تھی اس سے زیادہ کی اس کو پرمیشن نہیں مل سکتی تو عمران عباس اور میں ہم نے کہ کہ ملے تو صحیح آ گئے اکبال انساری صاحب سے ملے جا کے اور انہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا لیکن میں نے کہ سر مجھے بچوں کے پلی تک کے تو کام مل جائے گا مجھے سارے رستے عمران عباس تب کبھی پتہ بھی نہیں ہوگا عمران عباس کو پائلٹ بننے کا شوق تھا اور یہ پائلٹ بننا چاہتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اس کام میں آئی تو میں نے پرڈکشن کی کہ تم ایکٹنگ میں بہت اچھے جاؤ گے اس کو آج بھی میری بات یاد ہے کہ اس وقت میرے پاس آیا تھا پائلٹ بننا چاہا رہا تھا تو یہ ہوتی ہے تقدیر کہ آپ سوچتے کچھ ہیں آپ سے کرواتی کچھ ہے میں ہاؤس وائف بننا چاہتی تھی مجھے کام میں ڈال دیا گیا کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ رزق دے رہے ہیں شرم بھیک مانگنے میں ہونی چاہیے محنت کر کے کمانے میں آپ کو اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ آپ محنت کر پیسے کو کمار رہے ہیں اور آپ اپنے پیسے کو حلال کر کے کمار رہے ہیں اسی بات پہ آپ کو نازنہ اور پرائیوڈ ہونا چاہیے تو جو عمران عباس ہیپی برٹس دے آج آپ مجھے بھرپور یاد آئے آج کے دن جہاں اور لبرہ یاد آئے اور احسن خان بہت پیارا آدمی ہے بہت پیارا انسان ہے آج بھی اس نے ایک جوڑا توفہ بھیجا جب اس کی فلم ہٹ ہوئی اور وہ میں بھی تک نہیں سلوا سکی پھر مجھے آج تم بھی یاد آئے آپ لبرہ کے ساتھ زمانے یاد آئے تو دیکھیں میں آپ سے کہتی نا کہ پیارے لوگ ہوتے تو یہ جو میں نے چار پانچ نام گنوائیں آپ انہی سے اندازہ لگا لیجئے وہ کہتے ہیں نا کہ دانہ دیکھ کے آپ آٹے کی بوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں بہرحال لبرہ بہترین اگر آپ کو لبرہ بیوی مل رہی ہے آنکھیں بند کر کے شادی کیجئے آپ کا گھر جنت بنائے گی رشتے نبھانا رشتوں کو توڑ چڑھانا ان سے کوئی سیکھے اسی طرح اگر آپ کو لبرہ خامد مل رہا ہے اگر کئی چھوٹی موٹی اینکی پینکی مار بھی لیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے آپ کو آپ کے گھر سے کوئی نہیں ہلا سکتا تو اینیویز لبرہ بہت خوش رہیے اللہ پاک کرے کہ آپ کا یہ مہینہ بہت آسانیوں کے ساتھ گزرے گاہے بگاہے ہم آپ سے ملتے رہیں گے لبرہ کی بیماریاں بھی میں نے آپ بتائی ہے کہ لبرہ کا جو پانی پینہ ہی ان کا بہت بیسٹ حل ہے اور مچھلیوں کو صدقہ ڈالا کریں آپ مچھلیاں اپنے گھروں میں پال بھی سکتے ہیں آپ ایک مزہدار سا فش اکوئریم رکھ لیجئے وہ آپ لوگوں کی ریمیڈی ہے وہ آپ لوگوں کا صدقہ جاریہ بن جائے گا ان کو پال نا ان کی پرورش کرنا تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی کریمیڈی ہو جائے گی پھر آپ کے جو لکھی کلرز ہیں جتنے تھندے تھندے پانی کے رنگ ہے ایک کلرز جو ہو گئے بلو سی گرین وائٹ پنک لیکن سب سے جو لکھی کلرز ہیں آپ کے لیے وہ یلو اور اورنج یلو اور اورنج کے جو رنگ ہے اس کے کو خاص طور پہ عبادت کا احتمام کیا کیجئے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں اسی آپ کو پہنے پچھلے ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہوگا کہ میری ماں کیونکہ معذور ہیں تو وہ روزانہ نہیں نہا سکتی نا ان کو نہلوانا پڑتے کیونکہ وہ نہیں بچاری وہ ہل بھی نہیں سکتی ہیں تو جمعہ کے دن ہم بچوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے شاور لینا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی خصوصی عبادت کرتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ لبرا بھی ہیں شاید اس وجہ سے ان کی برکت سے بہت ساری مسئیبتیں جو آپ نے میری سٹوری سنی تھی کہ میں نے کتنی مسئیبتیں اٹھائی تھی شاید میری ماں کی جمعہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ پاک نے ٹال دی تو جمعہ کی عبادت لبرا آپ لوگوں کے لیے بہت سارے رستے آسان کر سکتی ہے جمعہ پریئر کو مسنا کریں خواتین گھروں میں پڑھ سکتی ہیں مرد حضرات کے لیے مساجد ہیں تو جمعہ کی پریئر کو مسنا کیا کیجئے خاص طور پر احتمام کیا کیجئے جمعہ پریئر کا جمعہ آپ کا لکی دی بھی ہے لکی سٹون صرف وہ اس پہ میں بلیف نہیں کرتی میں لیو ہوں مجھے روبی پہنا چاہیے لیکن میں لکی سٹون کون سا ہوگا تو لکی سٹون میں نہیں بتا سکتی باقی آئی لیو لیبرا آپ لوگ میرے آئیڈیل ہیں جینا سیکھیں تو کوئی لیبرا سے سیکھیں خوش رہیے اسی طرح میری انسپریشن بھی کیا لوگوں کی انسپریشن بھی بنیئے بلکہ موٹیویشنل باتیں بھی سب کو اپنی سال گرا کی دھیر و تمن آئے اور جتنے بھی لیبرا ہیں جہاں جہاں ہیں سب کو میری طرف سے ان ایڈوانس ہیپی برچ دے اللہ کرے میرا اسٹرولوجی کا سال آپ کے جنم دن سے شروع ہوتا ہے آپ کے اس بانڈ ڈے سے شروع ہوتا نیا سال اسٹرولوجی کا اس سال لیبرا اللہ پاک کرے کوئی غم آپ لوگوں کے قریب نہ آئے اور آپ نے مجھ ناجیز کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے فی امان اللہ